دلیلیں دیتے پھٹے ہیں کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹکوٹ والا مولوی ہے اس نے آنے اس نے جی پندرہ سو بندہ ایک دن مسلمان کر دی ہے ایک دن اظہار مسلمان کر دی ہے پتہ ہے وہ بدبخت کہتا ہے کیا ہے وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ ہو میں کیا دیکھ کیا کروں اس کے پندرہ سو مسلمان کو یا دو اظہار اس کے کلمہ اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے وہ دلیلیں سوال کے رکھے بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے ہم کسرت کے قائل نہیں ہم حق کے قائل ہیں عجیب تماشا ہے اور ایک مولی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے کہہ نے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا اصل میں غلطی عمر بن سعید کی تھی تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا عشر یزید کے ساتھ کرے مانگنی جائیے نہ دعا کیا خیال ہے آپ کا ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر امام عسید کے غلاموں میں کرو تو تم بھی کرنا جررت ہماری جررت ہے تم بھی جررت کرنا کر دلیری کر جررت کہہ یا اللہ میرا عشر یزید کے ساتھ کر کر دلیری اگر اتنا ہی اچھا گاتہ بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو اتنی زیادتی اتنا ظلم نہ کرو یہ ظلم ہے فرمائیں مجھے پیچانت ہو میں کون ہو تو عمر بن سعید بولا پک نمازی پک نمازی بولے عمر بن سعید کہنے لگا حسین جلدی کار ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے بلے ہو نمازی ہو جلدی کار ہمارا آئے آئے کیا نماز ہے یعنی نبی پاک کے نماز سے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے ان کو شہید کر کے قدر کر کے جمعہ کا خطبہ دیا جا رہا ہے تو میرا سنی بڑا بولا ہے کہتا ہی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں زیادہ نمازیں تو عمر بن سعید بھی پڑھتا تھا تو بولا دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں روزہ عقیدہ نہیں میرے مدرسے کے طالب علموں نے کل بھی روزہ رکھا تھا آج بھی رکھا ہوا ہے لیکن روزہ عقیدہ عقیدہ حسین ہے عقیدہ حسین ہے عقیدہ علی ہے میں عسس کو کیا کروں مجھے عسس کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے عسین بن علی بھاگی تھے مو عسس اس کی نماز میں اللہ حاج زکاہ دیکھا جائے گا